جی ہاں میرے دوست میں بات کرنے جا رہا ہوں آپ بھی آر سی بی ٹیم کے فینسے یا آر سی بی کا فینسے یا بیرات کولی کا فینسے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور انتک بنے رہے گا جی ہاں میرے دوست میں بات کرنے گا جو کی آر سی بی کا جو کی جب آر سی بی ٹیم جب یہاں پہ رن آؤٹ ہوئے تو لگ رہا تھا فکسکی پس کا آروپ لگ رہا تھا جو کی فینس فکسکی کے چرا رہے تھے آر سی بی فینس اور سی ایس کے فینس کو کہنے لگے جو کی جس طرح سے لگ رہا تھا رن بند رہتے یا کم شرائک ریٹ کو رن بند رہتے تو وہاں پہ کہنے لگے فکسکی جی ہاں میرے دوست آپ کو کیا لگتا یہ مقابلہ فکسنگ ہوا تھا آپ اپنا کومنٹ بکس میں اپنا رائے ضرور دیجئے گا جو کی لوگ کیا ہو جاتا ہے اسی طرح جب دیکھنے کو ملا جب وہاں پر CSK ٹیم ہاری جیتی راجستان رویل سے تاب وہاں پہ بھی CSK کو فکسنگ فکسنگ یا CSK کو فکسنگ فکسنگ کانے لگے رسی بی ٹیم کے فینس جی ہاں میرے دوست آپ صحیح سنیں جو کی جس طرح سے یہاں پہ مقابلہ چل رہا تھا اور بھلے ہی ان کے پاس CSK پاس بولرز اور بیسٹمن کوئی بھی نہیں تھا بیسٹمن تو تھا پر بولرز ایک بھی نہیں تھا جو کی میں بات کروں گا جو کی مستفیزار رحمان جو کی ان کا بولر وہاں میں بات کروں گا جو کی پتھرانا جو کی ان کا بولر ایک بھی بولر ان کا نہیں تھا انہی کے بدولت انہی کے بدولت ان کا کم بائکنگ دیکھنے کو ملتا رن کم پیٹانوں کو ملتا جو کی چیز کرنے اتری تو کوئی خاص لگ بھی نہیں کیا اور تابرت اور بیکیٹ وہاں پہ گرتے رہا جی ہاں میرے دوست آپ صحیح سن رہے ہیں جو کی قابلے تاریب کرنے ہوگی CSK پھینس کا تو نہیں وہاں پر ناراجگی بھری CSK پھینس اور وہاں ہی میں بات کروں گا جب RCB پھینس یہاں پر یہ مقابلہ جیتی تو لگ رہا سترہ سال سال بعد اس سیزن سترہ سال کے پہلی بار اتحاس میں کا کتاب جیتنے جا رہا ہے RCB ٹیم جی ہاں میرے دوست آپ اپنا کومنٹ بوکس میں اپنا رائے جروع دیجئے گا یا مقابلہ کون جیتے گا ہم تو RCB کا پھینس ہے جی ہاں میرے دوست چلتے نیکسٹ ویڈیو ملیں گے دھنے بات